محول ہی انسان کو بناتا ہے اور محول ہی انسان کو بگاڑ دیتا ہے کسی کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ جسم سے نکلنے والی حرکات ایسی کرے کہ وہ بری ہوں بس محول کی وجہ سے وہ اس کے اندر بیہ جاتا ہے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں جسے شی میل کہتے ہیں اور اردو میں خواجہ سرا کہتے ہیں الحمدللہ یہ سب سے زیادہ قابل رحم طبقہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ان سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے نفرت کرنے سے بندہ قریب نہیں آتا ہے نفرت کرنے سے بندہ دور ضرور چلا جاتا ہے جب تک وہ قریب ہی نہیں آئے گا وہ گناہ کو کیسے چھوڑے تو الحمدللہ اصل میں بات یہ کہ ہمارے مزاج کے اندر شدت ہی شدت ہے نفرت ہی نفرت ہے مسلمان کو ہم گناہ کی حالت میں دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے اوپر رحمہ تھا ہم اس کے ساتھ محبت کرتے شفقت کرتے اور اس کو معنوس کرتے پھر ایک وقت آتا وہ ہماری بات کو لے لیتا اور وہ توبہ کر لیتا لیکن ہمارے مزاج کے اندر شدت ہی شدت ہے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ پاک نے حمد دی اور اس میں ماشاءاللہ حضرت مولانا تارک جمیل صاحب دامت برکاتم مالیہ کی مستقل سرپرستی ہے اور ماشاءاللہ رحنمائی ہے رحبری ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس شعبے کے اندر کام کا آغاز کیا اور ان سے محبت کی بہت شفقت فرمائی اور ان کو بہت قریب کیا اور ماشاءاللہ وہ لوگ جو دینداری والی زندگی سے بہت دور تھے بہت ہی دور تھے تو الحمدللہ اب وہ ماشاءاللہ نمازی بنے دیندار بنے سنت کے مطابق لباس پہننے والے بنے سنت کے مطابق چہرے آئے تو اس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بھی قبول کیا اور جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے اللہ پاک نے سینکڑوں نوجوانوں کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنایا ان میں ماشاءاللہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ سمر ابباس ہیں وہ ماشاءاللہ تیرہ سال اس فیلڈ کے ساتھ رہے ڈانس کیا ابھی توبہ کیا ہے ماشاءاللہ اور چار مہینے ان کے لگ چکے ہیں الحمدللہ اس کے بعد ہمارے بھائی انمول ہیں ان کا صحیح نام محبوب ہے ماشاءاللہ چار ماہ لگا چکے ہیں اس کے بعد ہمارے بھائی شیخ مقصود ہے ماشاءاللہ ان کا بھی وقت لگ گیا سنت کے مطابق چہرہ سنت کے مطابق لباس ہے بے شمار نام ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر تو کسی سے محبت کرنا اور پھر اسے دینداری پر لانا یہ اللہ پاک نے اس وقت کے اندر حضر مولا تارک جمیل صاحب کو یہ صفت عطا فرمائی ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہے ہر شعبے کے اندر ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے ہیں جاوی يا